الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین اما بعد میرے دینین اور ایمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس وقت شادیوں کا موسمِ بہار آیا ہوا ہے محلے محلے شادیوں کے چرچے ہیں جن میں کئی کئی نکاح کی مجلسیں منعقیت ہو رہی ہیں گھر گھر خوشیاں اس کی وجہ سے تقسیم ہو رہی ہیں اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو انجام دینے پر خوشی ہونا ایک پتری بات ہے اس لیے کہ شادی اس کا قرآن میں بھی حکم دیا گیا ہے بلکہ شادی کو آپسی محبت اور الفت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدْدَةً وَرَحْمًا اس کی نشانیوں میں سے تمہارے آپس کی جوڑے بھی ہیں تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بھی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو اور اللہ تعالی نے تمہارے آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی شفقت کا جذبہ بھی رکھا ہے یہ نیاں بیوی میں جو محبت ہوتی ہیں ایک دوسرے پر جو شفقت ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہوتا ہے اور شادی ایک اللہ کے رسول کی بہت بڑی سنت بھی ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ترغیب بھی دی ہیں بلکہ بعض روایتوں میں شادی کے نہ کرنے پر بعید بھی سنائی گئی اور کہا فَمَرَّغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت سے میرے طریقے سے بیر رکھتا ہے اس سے دور رہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے یعنی جو میری سنت ہے میرا طریقہ ہے احساسی کرنا عبادت کرنا سونا دوسروں کی حقوق ادا کرنا یہ جو میرا طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کر اللہ کو رازی کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے وہ میرے طریقے پر قائم نہیں رہتا ہے یہ بہت بڑی سنت ہے اور یہی میاں بیوی کا جب جوڑ ہوتا ہے تو معاشرے کو اولاد ملتی ہے نسل بڑھتی ہے خاندان بڑھتا ہے اور آپس میں معاشرہ قائم ہوتا ہے لیکن یہی ساتھی جب اپنے حدود سے نکل جاتی ہے شریعت کے معیار کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر درد سر بھی بن جاتی ہے مسیبت بھی بن جاتی ہے بہت دارے سرپرس حضرات ایسے بھی ہیں جو بیشارے اپنی اولاد کی ساتھی کرنے کے بعد کئے کئے سال تک اس کا قرضہ نہیں چکا پاتے ہیں پریسان رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے معاشرے کے ایسے رسل و رواج سے ساتھیوں کو ہم نے گھیر دیا ہے اس پہ ہٹنا گویا کہ شریعت کو چھوڑنا ہے ذرا سے اس کے خلاف دیا تو گویا ہم نے شریعت کی خلاف پر دیکھی جو چیزیں شریعت میں استعمل نہیں ہے جو چیزیں شادیوں کا حصہ نہیں ہے ان کو ہم نے شادیوں کا حصہ سمجھ کر اس طرح سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ دوسروں کے لئے وہی چیز مصیبت بن گئی اب چھوڑ بھی نہیں سکتے چھوڑیں گے تو معاشرے سے تانہ سننا پڑے گا گھر والوں کی خفگی کو برداشت کرنا پڑے گا اگر کریں گے تو اتنا خرچڑ کہاں سے لائیں گے کہ اس کو پورا کیا جا سکے کس مکس پہ رہتے ہیں بہت سے نوجوان شادی کی عمر کو پار کر چکے ہیں لیکن شادی کرنے کی ہمت نہیں کیوں نہیں وہ کہتے کہ اتنا خرچہ ہمارے پاس نہیں اتنا بڑا خرچہ ابھی میری کمائی کیا یہ سوچ سوچ کر بڑاپے کی دہلیت پر قدم رکھ رہے ہیں لیکن شادی کرنے کی جرس نہیں کر رہے ہیں تو ایک شادی جو اللہ کے رسول کی ایک سنت تھی سیجھے سادے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سہابہ نے جس سنت کو عدا کرنے کے لئے عمل کر کے بدلایا اس طریقے کو جب ہم نے چھوڑ دیا یہی سنت ہمارے لئے زحمت بن رہی ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سہابہ کے معاشرے کی طرف لوٹ کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینا چاہیئے احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو شادیوں میں جو اہم چیزیں ہیں مردوں کے لئے نکاح اور ولیمہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ملتی نہیں ہے عورتوں کے لئے محفل جلوہ کہتے ہیں جلوے کے محفل وہ رخصتی کا دن بڑے احتمام سے منایا جاتا تھا اس میں عورتیں گاتی تھی جیسے جلوہ پڑھتے ہیں ویسے گاتی تھی اور کچھ لوگ وغیرہ آتے تھے تحفے تحایف دیتے تھے بس اتنا آئیں اس سے زیادہ اور کسی چیز کا حدوش سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی ہے عام طور پر جو چیزیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل خاص خاص اصحاب میں مدکے سے جب مدینہ حجرت کر کے آئے تب تو مہاجرین وہ اللہ کے رسول کی ایک فیملی کی طرح تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گئے ان کے بدن پر زوفرانی رنگ لگا ہوا تھا اس وقت عورتیں رنگیلی خوشبو لگاتی تھی جس میں خوشبو تو کم ہوتی تھی رنگ زیادہ ہوتا تھا یہ عورتوں کی خوشبو جس میں رنگ کم ہو رنگ زیادہ ہو خوشبو کم ہو اور مردوں کی خوشبو جس میں خوشبو ہو رنگ نہ ہو تو ان کے بدن پر کچھ خوشبو کا حصہ لگا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے پوچھا کہ یہ کیا انہوں نے تا کہ میں نے شادی کر لی اللہ کے رسول کو معلوم نے اتنے خاص ایک پیملی ممبر کی طرح ان کو بھی نہیں بتایا اور کہا میری شادی ہو چکی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے مالدار صحابی تھے کہا کہ کم اس کم ولی ما تو کرو یہ بگرے سے کم اس کم ولی ما تو کیجئے اسی طرح ایک صحابی بخاری حیثیت کی روایت ہے بخاری شریف اور مسکن شریف کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک صحابی تھے ان کے والد کا غزوِ احد میں انتقال ہو گیا تھا شہادت ہو گئی تھی اب ان کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں انہوں نے شادی کر لی اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لائے حالانکہ اللہ کے رسول ان کے لئے باقاعدہ سرپرس کی طرح تھے اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے والد کا انتقال ہو چکا تھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی کہا کہ ہاں شادی ہو گئی اللہ کے رسول کو معلوم ہی نہیں پھر پوچھا کیا آپ نے خواری لڑکی سے کی یا شادی شدہ یعنی جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی متلقہ یا جس کا سوہر انتقال ہو چکا ہو اس کو سییوہ کہتے ہیں ان سے کی انہوں نے کہا کہ سییوہ سے کی حضرت جعبیر بن عبداللہ بہت نوجوان پہلی شادی اللہ کے رسول نے کہا خواری لڑکی سے کرتے تم بھی مزا لیتے وہ بھی مزا لیتے انہوں نے کہا نہیں میری ساتھ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں جن کے والد کا سایہ سر پر سے اٹھ چکا ہے اب میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں تو میں نے سوچا کہ ایسی عورت کو لے آؤں جو ان کو سمحل سکے ان کی ہم عمر لاؤں گی تو کون سمحلیں گی ان کو تو بہرحال شادی ہو گئی اور اللہ کے رسول کو دعوت نہیں آج ہم کو کوئی دعوت نہیں ہم کو دعوت نہیں شادی کی تھی لڑا ایک جھگڑا ساندانوں میں ہو جاتے اور وہاں پتہ بھی نہیں ہے دوسری چیز یہ پہلی چیز کیا معلوم ہوتی کہ شادی کو انہوں نے بوجھ نہیں سمجھا اتنا احتمام نہیں کیا جتنا ہم احتمام کرتے ہیں ایک مثال ہم دیتے ہیں ایک واقعی حضرت ربعہ سلامی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے خادم سے محسنہ تے احمد کی روایت ہے اگر کہ ذرا سنت کمزور ہے لیکن چونکہ فضائل کی روایت ہے اس میں کیجہ چل جاتی ہے آپ کو کہ کتنا ان کے نزدیک شادی آسام تھی وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردبہ ان سے پوچھا شادی کرو گے انہوں نے کہا کہ نہیں میں شادی کروں گا تو آپ کی خدمت کا مجھے موقع نہیں ملے گا دوسری مردبہ پھر پوچھا پھر بھی انہوں نے ایسا ہی کہا پھر انہوں نے سوچا کہ آئندہ اگر اللہ کے رسول پوچھیں گے تو میں اللہ کے رسول کو جواب دے دوں گا اس لیے کہ میری ضرورت مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو تیسری مرتبہ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم شادی کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انساری خاندان کے پھلا شخص کے پاس جاؤ اور اسے کہوں کہ پھلا عورت سے میری شادی کروا دوں وہ چلے گئے اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ تمہارے پھلا لڑکی سے میری شادی کروا دوں انہوں نے کہا مرحبا بے رسول اللہ کچھ نہیں پوچھا کہا کہ وہ کس خاندان کے وہ کچھ بھی نہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنات کہا کہ اِذَا خَفَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ وَزَوِّجُوهُ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فَسَادٌ عَرِيدٌ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ کہا کہ جب کوئی لائق دیندار لڑکا با اخلاق لڑکا تمہاری لڑکی کے لیے پیغام دے تو تم اپنی لڑکی کی شادی ان سے کروا دو اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرے میں فساد پرپا ہوگا اس لیے کہ وقت پر شادی نہیں ہوتی ہے یہ برابر نہیں وہ برابر نہیں لڑکیاں بھی بڑھ جاتی لڑکے بھی بڑھ جاتے پھر معاشرے میں جب شریع اعتبال سے ان کی شادی نہیں ہوگی غلط طریقے پھر رائج ہو جائیں گے معاشرے میں فتنہ فساد ہو جائے گا زنا عام ہو جائے گا بے حیائی عام ہو جائے گی تو یہ بات انہوں نے سنی تھی جب ان صحابی نے کہا تو فوراں کہا مرحبم بی رسول اللہ اب یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ثبوت ہے نہیں اسی وقت اپنی بیٹھی سے ان سے نکھا کروا دیا اب وہ صحابی پریشان ہو گیا اللہ کے رسول کو بتایا بھی نے نکھا ہو چکا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پریشان حال چھوٹا سمہو لے کر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہو گیا تاکہ نکھا ہو گیا وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ڈانٹیں گے میں نے بھیجا نسبت کرنے کے لئے تم شادی کر گیا گیا اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ میرا نکھا ہو گیا میرے پاس مہر کا بھی پیشہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندہ کر کے ان کے مہر کا انتظام کروا دیا پھر انہوں نے کہا مہر جب پہنچا دیا تو تھوڑا ساتھا تو انہوں نے اس کو کہا اللہ کے رسول کی پیشتش ہے بہت زیادہ ہے پھر رضو اللہ کے رسول کے پاس چھوٹا زمبو لے کر آئے کہاں مہر بھی دے دیا اب ولیمہ کے لئے پیسہ نہیں تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ ایک بکرے کا انتظام کیجئے اور کہا کہ آئیشہ کے پاس جائیے چاول کی ایک ٹوکری ہے بوری وہ لے کر آئی ہے ولیمہ دیجئے اب نہ وہاں ہے تمام نے یہاں ہے تمام بیپل ساتگی سے شادی ہو گئی یہ طریقے کا تھا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حالات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیا کی اور اس میں جو ولیمہ ہوتا تھا وہ حالات کے اعتبار سے حضرت زینب بنت جہاز ان سے جب نکاح ہوا اور سوے زفاف ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بڑی شان سے کیا گوش اور روٹی صحابہ نے بڑے بڑے بلند الفاظ سے تذکرہ کیا کہ بہت بڑا ولیمہ کیا تب پیٹ بھر کر سب نے کھانا کھایا گوش بھی تھا اور اس میں روٹی بھی تھی یہ بھی گوھاری حریف کی روایت ہے دوسرا حضرت صفیہ سے کی نکاح ہوا سفر میں نکاح ہو گیا اور سفر ہی میں سبے زفاف ہو گئی اس کے بعد جب ولیمہ کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا جن جن کے پاس جو جو کھانا وہ لائیے کسی نے کھجور لائیا کسی نے پنیر لائیا کسی نے گھی لائیا اور اس کو چھیر گوڑان کی طرف پکا دیا اور وہی سب نے کھا لیا وہی ولیمہ انڈس اسی میں ولیمہ ہو گیا کچھ بھی نہیں بھی بل سادگی بلکہ ایک اور روایت بخاری شریف بھی کی ہے کہ حضرت صفیہ بنت صحابہ ایک صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ بعض بیویوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ دو مجھوں پر کیا ایک کلو چھاوال سوا کلو اس پر پورا ولیمہ ہو گیا یعنی چند لوگوں کو بلایا انہیں کو کھلا جیسی حالت تھی ویسے ولیمہ بلپل تکلفات نہیں تو یہ اپنے حالات کا جائزہ لے کر ہم شادی کریں گے تو کم خرچے میں شادی بھی ہو جائے گی سنت بھی آجا ہو جائے گی اور اس میں برکت بھی ہوگا سب سے برکت اس نکاہ میں ہوتی ہے جس نکاہ میں خرچہ کم ہوتا ہے تو یہ مردوں کیلئے تو ایک ولیمہ کی سنت اور عورتوں کیلئے رخصتی کے موقع پر ذرا سا شور ہنگامہ ایک مرتبہ اور لڑکی کی رخصتی بھی حضرت عیسیٰ نے رخصتی کی اللہ کے رسول اللہ پجھا بچی کی رخصتی ہو گئے کہا ہاں اور کوئی دف نہیں بجایا کسی نے جلوانی پڑھا اسی رخصتی ہے یہ ان کے ہاں رواج تھا تو جو خوشیوں کی چیزیں تھی اس کے اللہ کے رسول صاحب نے اجازت دیتی اس سے بڑھ کر اے مہنٹی کے رسم اے حلدی کے رسم ایسیٰ کیا غیروں کے طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں غیروں کی چیزیں ہم لے رہے ہیں اور اس کا بوش سر پر لے رہے ہیں دعوتوں کے الگ الگ قسمیں ایک دعوت کے لئے قرضہ لینا پڑتا ہے اب وہی آدمی مجبور ہو کر معاشرے کے رسم و رواج سے مجبور ہو کر تین تین دعوتیں کرتا ہے وہ قرض لے کر کرتا ہے قرض در قرض اتنا بوش تلے اتنا جب دب جاتا ہے کہ ستر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایسی بےہود کی شادی ایک سنت ادا کر رہے ہیں اور پھر دلہے کو جب لے جائے جا رہا تھا ان کی بے عدوی کی جاتی ہے بے حیائی کا معاملہ نیا نویلہ دلہا جب اپنی بیوی کے ہاں پہلی رات کے لے جاتا ہے اس کو ایسے جوکر بنا کر لے جائے جاتا ہے کیا چیزیں ہیں یہاں کہاں غیرت ہماری مٹ رہی ہے سنت میں جب ہم بے حیائی کو لائیں گے غیر شریف جیدوں کو لائیں گے کیا یہ سنت کا مذاق نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں ہوگا کیا اللہ کی مددے آئیں گی اس پر سرہ سوچنے کی چیزیں ہیں ایک سادی ایک سیدھی سادی سنت ہے اس کو بوجھ نہ بنائیے اس کو رسم و رواج کے بوجھ ترے دبا کر شادی کو مہنگی اور دوسروں کے لئے مصیبت نہ بنائیے اور ایسی بے حدہ حرکتیں کر کے جس کے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں معاشرے پر آفتیں مولنے کا ہم ذریعہ نہ بنائیں اللہ کے رسول اور صحابہ کی جو چیزیں ہیں اس پر غور کریں جیسے حالات ہیں ان حالات کے اندر سمجھوتا کر کے ہم شادی کریں گے اس میں خیر و برکت بھی ہوگی اللہ کی مدد بھی ہوگی اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر غور کر کے اپنی زندگی کو صدھارنے کے توقع امین وَأَصْرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِ